اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے المؤمن المؤمن کا مطلب ہے آمن دینے والا ایمان دینے والا ایمان بسیکلی کہتے ہیں تصدیق کرنے کو یعنی کہ حق کی گواہی دے دینا تو جب انسان حق کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی آمن میں آ جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت الحشر میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا گلدستہ ہے جس میں سے یہ نام بھی شامل ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر مالک ہے پاک ہے سلامتی دینے والا ہے امن و ایمان دینے والا ہے نگے بانی کرنے والا ہے سبردست ہے جبار ہے متکبر ہے سبحان اللہ عمّا يشرکون پاک ہے اللہ اس چیز سے جس کا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ امن کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتمنان ڈال دیتا ہے تو وہ جو سکون کی کیفیت ہوتی ہے نا اس کو امن کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امن جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک تو دنیا میں اور آخرت میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو دنیا کا امن کس قسم کا ہے وہ بھی دو قسم کا ہے سب سے پہلے تو عام قسم کا امن ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر اپنی پوری مخلوقات کے اندر رکھ دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلا رکھا ہے جیسے انوائنمنٹل سائیکل ہے یا دن رات کا آنا جانا ہے مخلوقات کا پیدا ہونا مرنا اور جو ایک سائیکل اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے نا اس کائنات میں وہ بیسیکلی امن کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے نیچر میں خوبصورتی کے ساتھ امن بھی رکھا ہے جبکہ ڈسٹرابنس تو ہم نے خود کیا ہے نا اس میں لیکن اللہ تعالیٰ نے پور سکون انوائنمنٹ پیدا کیا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی پھر مخلوقات میں اگر دیکھیں تو جانوروں میں امن ہے ان میں ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جیسے وہ پیدا ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے پر کس طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ سسٹم کنٹینیوسلی چلتا چلا جا رہا ہے کئی سالوں سے پھر جب ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت قسم کا امن رکھا ہے یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو امن ہے نا عام امن وہ سب انسانوں کے بیچ میں ہے ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں ہمیں بیسیکلی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ بہت بڑا امن ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے لئے جیسے لوگوں کی حق مار دینا یا آپس میں برے سلوک کرنا ہر طرح سے ہم دیکھیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا وہ خود بخود کہیں نہ کہیں دنیا میں کمپنسٹ کر دیتا ہے یا پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں تو مست کرے گا نا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارا کوئی بھی کام اچھا کام نیکی کا کام کوئی بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہمارے دل کو کتنا اتمنان ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں نا یہ اللہ تعالیٰ سائے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دیا تو وہ میرے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کر رہا نہ ہی کرے گا اور یہ سب باتیں بیسیکل اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہم تک بھیج کر ان کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچا کر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنی مخلوق میں کسی پر بھی اور نہ ہی وہ کرے گا نہ ہی قیامت کے دن کرے گا تو یہ جو اتمنان ہمارے اندر آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے امن دے رکھا ہے ہمارے رشتوں کے اندر ہماری ڈیلنگز کے اندر اسی طرح سے جو خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کا امن ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ پروفٹس جتنے بھی تھے انبیاء کرام ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص قسم کا امن تھا تب ہی تو وہ اتنی زیادہ تک کالیف سے گزر سکے اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے این کھپراہٹ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ جب کی تھی تو ان کے لئے کتنا تکلیف کا وقت تھا کیونکہ مکہ ان کا ہوم لینڈ تھا انہوں نے اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سیچویشن میں امن دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ دیکھیں تو جب ان کی والدہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا پانی میں تب اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی دل کو تھام کر ان کو کس طرح سے امن دیا تھا پھر بیٹل آف اہود کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جب مومنین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان پر اونگ تاری کر کے ہم لائف میں بہت ساری معاملات میں سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نین دیتے ہیں ہم سوتے ہیں جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم کتنا ریلیکس ہوتے ہیں موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کافی ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف اہود میں بھی بیلیورز کو دی تھی اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کا دوسرا امن ہے وہ آخرت میں ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ امن دیں گے صرف اور صرف اپنے مومنین بندوں کو جیسے کہ سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ملاوت نہیں کی ایسے ہی لوگوں کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ ہماری لائف میں بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہم خوف کی کیافیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں کبھی غم پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس سچوشن میں اگر ہمیں امن چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا چاہیے اس نام کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اس کو سمجھتے ہوئے کہ امن اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ ہی کیوں امن دے گا کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے امن کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے امن کو بھی پیدا کیا ہے تو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی دے گا امن بھی تو ہمیں اس کو پکارنا چاہیے اس نام کے ساتھ اور یہ بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ اس لیے بھی پکارنا چاہیے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو کیونکہ ہمیں آخرت میں بھی تو امن چاہیے نا قیامت کے دن تو جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیسے ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیسے خبر ہوگی کہ وہ ہمیں امن دے گا ہمیں اس دن امن کی بہت ضرورت ہوگی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن میں امن ڈال دے گا اختتام کرتے ہیں ایک خوبصورت سی دعا پر اللہم آمنا فی اوطانینا اے اللہ ہمیں امن اتا فرما ہمارے وطنوں میں واصلح ائمتنا وولات امورنا اور اصلاح کر دے ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے کاموں کے نگرانوں کی واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخر اور ہم کو بچا دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے ورحم ذل مقامینا یوم العرض علیک اور رحم فرما ہمارے لئے زلیل ہونے سے اس دن جب ہماری پیشکی ہوگی توچپر